یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے لئے عید قربان یا بڑی عید کا ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں یہاں اسٹریلیا میں پاکستان کی طرح بکرہ منڈی وغیرہ تو نہیں سچتی لیکن پھر بھی یہاں پہ عید کا ایک سماں پیدا ہو جاتا ہے ہم سب فیملی کے لوگ مل چل کر اور دوست حباب ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں زیادہ تھا تو پارک وغیرہ میں اکٹھے ہوکے بار بی کیو کر لیتے ہیں اور مل بھی لیتے ہیں لیکن اس طفعہ موسم کافی تھنڈا ہے بارش بھی ہے شام کو ہونے کا امکان ہے تو اس لیے ہم مسجد پہنچے اور مسجد میں ہم نے عید کی نماز ادا کی اور وہاں دوست حباب سے ملاقات بھی ہوئی پھر وہاں سے ہمارا اپنے فوشدگان کی قبروں پر جانے کا پروگرام تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مقبرے کی طرف رواندوان ہیں جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً دس پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہے اب جب اس طرح کا موقع ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں اور پیاروں کو جو اب اس دنیا میں نہیں رہے بھول جائیں ان کی شفقتیں اور پیار خاص طور پر ماں باپ یا کسی کی بہن یا بائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے خصوصاً ماں باپ کی محبتیں اور پیار جو کہ عید کے موقع پر ہوتا تھا ان کے مزے مزے کے پکوان بنانا اور بچوں کے لیے کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ ان سے عیدی لینا رب رحم ہماں کما ربیانی صغیرہ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مخفت فرما اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان کے ایریا میں داخل ہو چکے ہیں یہ ملٹی کلچرل قبرستان ہے یہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کتاعت مخصوص ہیں ہمارے بائیں ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کتا جو کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے یہاں پر قبرستان بہت صاف سترے ہوتے ہیں صفائی کا بہت خیال لکھا جاتا ہے اور خاص طور پر سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں خواہ کوئی کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو سب ایک دوسرے کا بہت خیال لگتے ہیں تو آج ہم بچوں کی نانی کے قبر پر جا کر وہاں پہ فاتح خانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمارے پیارے جہاں بھی اسودہ خاک ہیں ان کے درجات بلند کرے یہاں سے اب ہم جائیں گے اپنے بڑے بائی کی طرف اور بڑے بائی کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑا سا ٹائم گزارا وہاں سے پھر ہمارا سفر شروع ہوا گھر جانے کے لیے کیونکہ وہاں کچھ بچوں نے آنا تھا اور بچوں کے ساتھ جب وہ آگئے تو کچھ اچھا وقت گزرا اور ہلکے پھل کے کھانے سے ان کی توازف کی گی کیونکہ شام کو ہم کہیں اور مدو تھے تو بچوں کے ساتھ دن اچھا گزرا سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور اچھی طرح وقت انہوں نے گزارا موسیقی شام کو ہم بیگم صاحبہ کی بڑی ہمشیرہ کی طرف باربیکیو پر مدود تھے اس لیے اب ہم باربیکیو کے دعوت کے لیے ان کے گھر جا رہے ہیں شام کو ہم ان کے گھر باربیکیو کی دعوت پر پہنچے اور وہاں ہم نے بہت ہی مزے کا باربیکیو کھایا جس سے بچے بہت خوش تھے اور اس طرح ہمارا عید کا دن بہت اچھی طرح گزرا تو یوٹیوب فیملی اگر آپ کو ہمارا یہ ولوگ پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں ہمارا آج کا دن ہمارے ساتھ گزارنے پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ موسیقی